بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رات کو ایک نیا تماشا لگا ہے اور تماشا یہ ہے کہ رات کو الیکشن کمیشنر پاکستان کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو ان کرنے کے لیے جناب آپ آج کل پاکستان کے در نت نئے ریکارڈز بن رہے ہیں نت نئے ریکارڈز یہ ہیں کہ رات کو بارہ بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری توہین ہونے والی ہے اور جی آپ ووٹنگ کرائیں پولس کی گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں اور وزیراعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے چلیں وہاں سے تھوڑا مسئلہ آگے جاتا ہے تو اس کے بعد اچانک سے رات کو الیکشن کمیشن کو پونے گیارہ بجے کے آس پاس تمام ان کے عالی حکام جس میں سیکٹریز وغیرہ ہیں اور دیگر سپیشل سیکٹریز وہ الیکشن کمیشن میں پہنچ جاتے ہیں اور ہنگامی اجلاس شروع ہو جاتا ہے پوچھا یہ جاتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے جو چھٹی والے دن ویکنڈ کے اوپر یہ سارا کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت کرنی پڑی ہے ضرورت پڑ گئی ہے یہ منڈے کے روز بھی ہو سکتا تھا چلیں آشورہ کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا جیسے عدالتوں کے اندر آپ نے سمات شروع اس کے بعد کرنی ہے یا عمران خان کو آپ نے نوٹسز اٹھارا تاریخ سے دیئے ہوئے تو یہ اچانک سے کیا ہو گیا جس پہ الیکشن کمیشن ایک بڑی ایک مثال دی اور ایک جواب دیا ان کا نہیں جی یہ رات کو بھی سیکٹری الیکشن کمیشن کا افیشل کاموں کے لیے آفیس آنا ایک معمول کی بات ہے اچھا یہ آپ کے نوالج میں شاید ہو یا اس سے پہلے آپ کو کبھی معلوم ہوا ہو کہ رات بارہ بجے یا گیرہ بجے کے آس پاس الیکشن کمیشن اف پاکستان کھلتا ہے اور اس قسم کے کام کرتا ہے تو کیا وجہ اب پھر اگلا سوال جو میرے پاس ہے جس کے مطالق میں آپ کو خبر بھی دینا چاہتا ہوں کہ رات کو آپ نے الیکشن کمیشن کھولا کس لیے ہے آپ کے پاس مقصد کیا ہے جناب ایک ہی مقصد ہے جتنی جلدی ہو سکے جو جو چیز آپ کے پاس ہے وہ لے کے آؤ کس طرح سے کہ عمران خان کو نا اہل کرنا ہے عمران خان کو سسٹم سے رکنا ہے عمران خان کو نو ہلکوں کے اندر الیکشن نہیں لڑ دیں دینا اگر یہ لڑ گیا اس نے جیت جانا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اصل مسئلہ ہے یہ اب سن لیجئے کہ رات کو ہوا کیا رات کو انہوں نے جو میڈیا کو بتایا ہے اور جو خبر معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے جی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف وہ چل رہا ہے جی معاملہ فورن فنڈنگ والا اور ایف آئی اے نے کہہ دیا تھا وزراء کو کہ ہم بہت ساری باتیں نہیں ثابت کر سکیں گے ہم فورن فنڈنگ نہیں ثابت کر سکیں گے لیکن ظاہری بات ہے جس طرح حمزہ شباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کی اور صاحب فرمارے تھے ہم عمران خان کو بھاگنی نہیں دیں گے بھلا کس کے بات کہہ رہے تھے اپنے تایا جان سے ملاقات کے بعد جو پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے اور یہ بات کب کہہ رہے تھے جب وہ خود یہاں سے کیس کے اوپر فرد جرم آئے دونے والی ہے اور وہاں بھاگے گئے ہیں اور لندن میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم نے حکمران اتحاد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کیس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے میرا خیال ہے حمزہ شباز کو داد دینی چاہیے حکمران اتحاد سے مراد صرف تیرہ جماعتیں نہیں ہیں یہ جو رات کو اجراس کرتے ہیں جو رات کو سارا کچھ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اب انہوں نے رات کو اسی سلسلے کے اندر یہ کھولا ہیلیکشن کمیشن کو اور وہاں پہ انہوں نے فیصلے کی ہیں کیا؟ اب چونکہ ایف آئی اے کو ذمہ داری دے دی گئی ہے اور ایف آئی اے نے نوٹسز سرف کر دی ہیں گیارہ تحریک سے پیشیاں ہو جائیں گی محمود رشید کی بھی ہو جائے گی اور حضرت کیسر کی ہو جائے گی انہوں نے تصدیق بھی کر دیا ہمیں نوٹسز مل گئے ہیں اور اس کے بعد عمران خان کی پیشی ہے اب یہ ساری چیزیں کس نے کرنی ہے؟ ایف آئی اے نے کرنی ہے اب ایف آئی اے کو آپ نے ذمہ داری تو دے دی ہے لیکن ایف آئی اے نے کرنا کیا یہ ان کو بھی پتا نہیں ہے تو رات کو بنیادی طور پر کہا گیا جی ایف آئی اے نے اس کیس کو آگے بڑھانا ہے تو اس لیے اس کو ریکارڈ دینا تھا جو ریکارڈ ان کو پہنچانا تھا اس ریکارڈ کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ جناب اس کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے اور اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا ہے اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت ان کی پریشانی کتنی بڑی ہوئی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی آنا پڑا ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کو آنا پڑا ہے سیکٹری قانون جو حکومت کا بندہ ہے اس کو بھی آنا پڑا ہے اور غیر معمولی اجلاس یہ رات کو انہوں نے کال کیا ہے لیکن ان کے مسائل اس کے باوجود حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس غیر معمولی اجلاس کے سپیشل سیکٹری کے علاوہ بھی اب آتے ہیں اگلی طرف اور تحریک انصاف نے بہت سادہ بات کیا ان کے جی رات گیارہ بجے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی فنڈنگ کا ریکارڈ دینے کے لیے اجلاس پلا سکتی ہے لیکن پیپس پارٹی جمعیت نون لی کے فنڈنگ کیس کو فریزر میں لگایا ہے آشورہ کے بعد پندرہ دن کے اندر فنڈنگ کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ایک موازنہ ملے کہ سیاسی جماعتیں کیسے فنڈنگ کرتی ہیں وہ کہنے ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے لیے یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ مہربانی کریں اور ان جماعتوں کا بھی فیصلہ کریں لیکن یہاں پہ ان کا مستہ نہیں ہے ذرا خبر سنیے الیکشن کمیشن کے جو اپنے کام ہیں وہاں فوکس نہیں ہے الیکشن کمیشن نے مردہ قرار دیے گا ایک لاکھ پندرہ ہزار ایک سو ووٹرز کو زندہ تسلیم کر لیا ہے یعنی یہ پاکستان کا ہی الیکشن کمیشن ہے جو اتنے لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دینے کے بعد وہ یہ تسلیم کرتا ہے نہیں بھائی یہ غلطی ہو گئی تھی یہ مردہ نہیں ہے زندہ یہ تازہ خبر ہے یہ پرانی خبر میں نہیں دے رہا یہ آج کی خبر ہے سنیں ذرا ایک اور ایک تو سنگین غلطیاں ووٹر لسٹ میں سامنے آئی ہیں آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ تحریک انصاف کا ایک بلدیاتی امیدوار کراچی کے علاقے بفر زون سے جس کا نام فیصل ریاض ہے وہ جناب بلدیاتی امیدوار کے طور پر اپنے کاغذات جمع کروانے گیا جو کینی ڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کہہ رہا ہے آپ مردہ ہیں آپ زندہ ہی نہیں ہیں بندہ سامنے کھڑا ہے اس کے بعد اب اس کو زندہ تو قرار دے دیا گیا ہے لیکن وہ بچارہ در بدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے یہاں پہ ان کا کوئی دھیان نہیں ہے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے لیکن جہاں پہ تحریک انصاف کو نکالنا ہے جو کہہ رہے تھے حمزہ شہباز کی حکومتی اتحاد نے فیصلہ کر لیا تو حکومتی اتحاد رات کو بھی گیرہ بج ایلیکشن کمیشن کھول لیتا ہے اب چلتے ہیں جی آگے اسد عمر صاحب نے عمران خان کو کس طرح سے مائنس کرنے کا یا راستے سے ہٹانے کا ایک پلین ہے وہ ناکام بنا دی میں نے آپ کو خبر دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو وزارت عظمہ کی پیشکش کی گئی مراد سید والی خبر تھی آج اسد عمر صاحب نے اپنی زبان سے یہ بات بتا دی ہے کہ بنیادی طور پر اسد عمر کو وزیراعظم بنانے کی پیشکش کی گئی انہوں نے بتایا کہ تحریک ادم اعتماد سے دو دن پہلے دو صاحبان بنی گالا کے اندر موجود تھے انہوں نے لون کے اندر ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ تین نام دے دیں تحریک انصاف والے جس میں صرف عمران خان کی وزارت عظمہ نہ ہو ان تین ناموں میں سے کسی کوئی وزیراعظم بنانا ہو اور اس میں کہا اسد عمر صاحب آپ کا نام بھی شامل ہے ہم آپ کے لئے تیار ہیں اسد عمر کے مطابق کو نکال دیں گے تو تحریک انصاف تو باقی نہیں بچتی لیکن چونکہ ان کا اسرار یہ تھا انہوں نے عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو سارا کھیل کھیلا گیا ہے صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے لئے لیکن اسد عمر ظاہری بات ہے ان کے نظریاتی دوست ہیں اور وہ کوئی اس قسم کے نہیں ہے جو اپنا ضمیر بیچیں اور آگے چلے جائیں تو ان کے مسائلوں اب ذرا ایک اور خبر سنیں پھر میں آپ کو جعوید حاشمی والی خبر دینا چاہتا ہوں یہاں پہ تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر کرنا ریٹائر محمد حاشم ڈوگر صاحب کو بنایا ہے وزیر داخلہ تگڑے آدمی ہیں اور نون لکھلی پریشانی ہے انہوں نے پنجاب پولس کے پانچ سو لوگ ہمیں پانچ لوگ جو ہیں نا پولس والے وہ بھی آگے لگا کر رکھتے ہیں پانچ سو پولس والے جو شریف خاندان انہوں نے تو شاہی خاندان کا لفظ استعمال کیا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے غیر قانونی طور پر تائینات کیے گئے تھے اور انہوں نے سب کو واپسی کے احکامات دے دی انہوں نے لکھا گیا ہے پنجاب پولس کے پانچ سو سے زائد ملازم شاہی خاندان کی سیکیورٹی کے لیے غیر قانونی طور پر تائینات کیے گئے تھے سب کی واپسی کے لیے احکامات جاری کر دیئے ہیں صرف بلیو بک کے مطابق سیکیورٹی فرام کی جائے گی آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ یہ صاحبان جو ہیں یہ ان کو سیکیورٹی فرام کر رہے تھے کس کو شاہی خاندان کو کیا پاکستان کے اندر پولس لوگوں سیکیورٹی اس طرح سے فرام کر دی ایک خاندان کے لیے اتنی شفقت کیوں ہے اب ذرا خبر سنے جعوید حشمین چھوڑ کے گئے تھے جی پاکستان تحریک انصاف اور انہیں مریم نواز جب گئی تھی تو انہیں سٹیج پر بلایا گیا پھر ملاقاتیں بھی ہوئیں عیادت بھی ہوئی جب بیمار تھے اور وہ خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ باتیں کرتے رہے ہیں اب ایک بار پھر ان کی محبت جاگ اٹھی آپ جانتے ہیں کہ ملتان کے اندر ایک الیکشن ہو رہا ہے جو زین قریشی نے سیٹ چھوڑی تھے وہاں پہ زین قریشی صاحب کی جو ان کی بہن ہیں شاہمود کی بیٹی یعنی مہربانو قریشی اور گلانی صاحب کی جو صاحب زادے ہیں ان کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے اب نون لیگ نے عبدالغفاد ڈوگر کو وہاں سے اٹا کے وزیراعظم کا مشریر بنا دیا ہے لیکن اس سارے معاملے کے پر جاوید حاشمی کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی اور جاوید حاشمی نون لکھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور خبر یہ ہے کہ جاوید حاشمی نے تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں مہربانو قریشی شاہمود کی جیسا صاحب زادی ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ کے پر جو الیکشن لڑ رہی ہیں ان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ صرف ناراضگی ہے یہاں صرف مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے عمران خان اس وقت تو میرا خیال یہ ہے کہ جاوید حاشمی کو بیندازہ ہو گیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس کو پر کیا ریکشن دیتی ہے کہ ان کو قبول کرتی ہے باپس یا نہیں کرتی یہ بھی بڑا ایک تلچسپ سا معاملہ ہے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ